اسلام علیکم ڈی اے کینیڈیڈز پاکستان نیوی میں شاندار جوبز کی انانوسمنٹ کی گئی ہے اور سویلین کی جوبز ہیں آپ پورے پاکستان سے یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی پروسیجر آن لائن ہے سارا کرائیٹریا آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے آپ لوگ ایڈ ریڈ کر دیں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ اسلام آباد ہیڈ کوائٹر میں سیڈز آئی ہوئی ہیں جس میں اسسٹنٹ کی سیڈز ہیں اور کافی زیادہ نائب کا صد وغیرہ کی سیڈز مجود ہیں یہاں پہ کافی تعداد میں سیڈز مجود ہیں اس کے بعد نیکسٹ آپ دیکھ لیں ان کی نون انڈسٹریل جو برانچ ہے وہاں پہ بھی آئی ہوئی ہیں سیڈز تو اس میں بھی کافی تعداد میں سیڈز مجود ہیں جس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسسٹنٹ کی سیڈز مجود ہیں اور یہاں پہ آپ لوگ یہ نیچے کی طرف آئیں تو یہ چوپیدار نائب کا صد خاکرو وغیرہ ان کی سامیہ مجود ہیں اگر آپ اس کی کولیفکیشن ریڈ کرنا چاہیں تو آپ لوگ گوگل پہ جا کے سرچ کرتے ہیں جوائن پی اے ایف ڈاٹ کاف ڈاٹ پی کے نہیں تو میں لنک جو ہے ڈسکریپچن میں دے دوں گا تو آپ جہاں اس کو تفصیل کے ساتھ ایڈ کو بھی پڑھ سکتے ہیں ہم لوگ اس کا آن لائن اپلائی کا طریقہ جو کہ پروسیجر آن لائن ہے اس کا سارا وہ آپ کو بتاتے ہیں اور اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل پاک ایم سی کیوز کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا لیں اگر آپ ان کے پاسٹ پی پر یا کسی بھی جوب کے پاسٹ پی پر چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ تسٹ وائن ڈاٹ پی کے نیچے اس کا لنک موجود ہے وہاں سے آپ لوگ پی ڈی ایف پی ڈاونلوڈ کر سکتے ہیں تو چلیں جی چلتے ہیں اپنے پروسیجر کی طرف جی تو آن لائن اپلائی کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی یہاں پہ آنا ہے یہاں پہ آپ نے سرچ کر دینا ہے جوائن پاک نیوی گوب ڈاٹ پی کے یہ والی ویب سائٹ آپ نے سرچ کرنی ہے جیسے ہی آپ لوگ گوگل فرم پہ یا گوگل پہ یہ والی ویب سائٹ سرچ کریں گے آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرپیس شو ہوگا یہاں پہ آپ لوگ اگر کرنا چاہے تو جوائن پاک نیوی پہ بھی کلک کر سکتے ہیں نہیں تو آپ یہاں پہ ڈریکٹلی ریجسٹریشن فارم پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ریجسٹریشن فارم جو ہے یہاں پہ اوپن ہو کے آ جائے گا تو جیسے ہی ریجسٹریشن فارم اوپن ہو کے آئے گا آپ کے سامنے یہ کچھ اس طرح کا انٹرپیس شو ہوگا یہاں پہ اب کیا کیا کرنا ہے اور آپ نے کون سی گلتیاں نہیں کرنی وہ میں آپ لوگوں کو گائیڈ کر دیتا ہوں ہم لوگ پہلے فل سکرین چلے جاتے ہیں تاکہ تمام آپ کو جو پروسیجر ہے وہ سمجھ لگتا ہے یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے اپنی ایڈورٹائزمنٹ سیلیکٹ کرنی ہے یہاں پہ جو ابھی چل رہی ہے یہاں پہ دیکھیں یہ سویلین کا جو بیج اے ہے دوزار چوبیس کا وہ چل رہے تو اسے آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے تو یہ آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی یہ سارا مطلب جو اس کا پروسیس جو ہے آپ کے سامنے لے آئے گا اس کے بعد جی برانچ آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے یہاں پہ برانچ کا مطلب ہوتا ہے وہ سیٹ جس پہ آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نے جو ہے یہاں پہ سیلیکٹ کرنی ہے تو آپ جو ہے یہاں پہ اوپن کریں گے یہاں پہ یہ دیکھیں اگر آپ موبائل سے کر رہے ہیں تو یار موبائل سے بھی یہ آپشن مل جائیں گے اگر آپ لیپ ٹاپ پہ کر رہے ہیں تو یہاں پہ آئیں گے آپ نیچے کی طرف جائیں گے تو یہ ساری کی ساری سیٹیں جو ہے آپ کے سامنے اوپن ہو کے آ جائیں گی تو آپ جو ہے اس میں کسی بھی سیٹ پہ جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں پولیس کونس ٹیبل پہ کلک کر دیتا ہوں یہاں پہ جیسے یہ آپ لوگ پولیس کونس ٹیبل کی سیٹ پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے اس کا کرائیٹیریہ جو ہے شوہ ہو جائے گا یاہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے یاہاں پہ سیلیکٹ آپ نے اپنا جو ہے سینٹر وغیرہ جو ہے یہ سیلیکٹ کر لینا ہے اس سے پہلے اس کے بعد جی یہاں پہ آپ نے اپنی ٹیسٹ ڈیٹھ جو ہے وہ سیلیکٹ کر لینی ہے اور یاد رکھئے گا آپ لوگوں کو ایک ٹپ جو ہے وہ مخت میں دینے لگاؤں کہ یار آپ جو ہے اپنی ٹیسٹ ڈیٹھ جو ہے کوشش کیجئے کہ لیڈ سے لیڈ جو ٹیسٹ دیٹ ہے وہ سلیکٹ یہاں پہ بھی اس کا کرائٹیریا مینشن ہوگا یہاں پہ جینڈر کی بات کی جائے تو میل فی میل اپلائی کر سکتے ہیں کئی سیٹوں پہ لیکن پولس کونس کے بلکہ جو سیٹ ہے اس پہ اونلی میل اپلائی کر سکتے ہیں یہ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں میل سیٹیزنز آف پاکستان اٹھارہ سے پچیس سال ان کی جو ایج ہونی چاہیے پانچ فور سات انچ جو ہے ان کا قاطع ہونا چاہیے اور سکس بائی سکس جو ہے آئی سائٹ ہونی چاہیے پولیفکیشن میٹرک ہونی چاہیے کراچی لہور اور یہ یہاں پہ جی انہوں نے دومی سیل جو ہے وہ مینشن کیے ہوئے ہیں اچھا اس کے بعد آپ نے نیچے کون کون سی چیزیں یہاں پہ فل اپ کرنی ہے اور کون کون سی میسٹی ایک جو ہے آپ نے نہیں کرنی یہاں پہ یہ آپ کا اور ریڈی جو ہے وہ سیلیکٹیڈ آئے گا سیویلین کا جو ہے تو یہ آپ نے یہاں پہ یہاں پہ آپ جو ہے یہاں پہ آپ لوگ کریں گے اگر آپ سروسیز دے رہے ہیں کسی بھی دپارٹمنٹ میں یا پاکستان نیوی میں دے رہے ہیں تو یہاں پہ یہ سیلیکٹ کریں گے اگر آپ سیویلین ہیں اور بطور سیویلین اپلائی کر رہے ہیں مطلب آپ کچھ بھی نہیں کر رہے تو یہ سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد اگر آپ کوئی ڈیسیبیلٹی ہے اس پوسٹ پہ تو نوٹ اپلی کیبل آئے گی کیونکہ پولیس پانس ٹیبل جو ہوتی ہے یہ پاکستان نیوی میں یہاں کوئی ڈیسیبیلٹی ایکسیپٹ نہیں کی جاتی یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کوئی جوب کر رہے ہیں کچھ بھی ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ وہ سیلیکٹ کریں گے یہاں پہ آپ اگر گورنمنٹ سرمنٹ ہے تو یہاں ایکس ملٹری ہیں تو وہ بھی آپ لوگ سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اگر نوٹ اپلی کیبل آپ نہیں ہیں تو آپ یہاں پہ نوٹ اپلی کیبل سیلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنی اپلوڈ ایک فوٹو پہ کلک کرنا ہے اور اپنی فوٹو اپلوڈ کرنی ہے یہاں پہ ایک بات یاد رکھی کہ بیس کے بھی سے کام نہیں ہونی چاہیے اگر آپ یہاں پہ کلک کریں گے اور آپ کی فوٹو اپلوڈ نہیں ہو رہی تو یہاں پہ یہ دیکھیں بلو جو لنک ہے یہاں پہ ری سائز پکچر لکھا ہوا ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے آپ کے سامنے کچھ وینڈو اوپن ہوگی آپ نے جو ہے اپنی پکچر کو ری سائز کر لینا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ لوگ یہ کر لیں گے اب بات سننے والی جو ہے غور سے یہاں پہ آپ نے اپنا کینیڈیٹ نیم یہاں پہ آپ نے یہاں کینیڈیٹ نیم جو آپ کا نیم ہے وہ آپ نے انٹر کرنا ہے اور پورا نام جو آپ کا آئی ڈی کاٹ پہ ہے دو بار چیک کر لیجئے گا بلکل ٹھیک ہونے چاہیے سپیلنگ اگر آپ اس میں مسٹیک کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے سینٹر میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا ٹیسٹ کے لیے یہاں پہ آپ نے سی ای نائی سی انٹر کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنا فادر نے انٹر کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا جو ہے وہ فادر کا سی ای نائی سی انٹر کرنا ہے یہاں پہ آپ نے آنکہ اپنا جو ہے جینٹر سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جسے ہی آپ لوگ یہاں پہ جنڈر سلیکٹ کریں گے اس کے بعد آپ نے جو نیکسٹ کام کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنی ہائٹ سلیکٹ کرنی ہے تو ہائٹ یہاں پہ آپ لوگوں کو پہلے بتائی ہوئے ہیں کہ پانچ فورٹ سات انچوں نہیں چاہیے تو جتنی ریکوائیٹ ہے یا اگر آپ کی کچھ سے زیادہ بھی ہے تو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے اپنا میرٹل سٹیٹس جو ہے سلیکٹ کرنا ہے میریڈ ہے ان میریڈ ہے جو بھی ہیں یہاں پہ آپ نے اپنا ریلیجن سیلیکٹ کرنا ہے آپ کا مسلم ہے نون مسلم ہے جو بھی ہے آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا پروونچ سیلیکٹ کرنا ہے آپ پنجاب سے ہے سنگ رورل سنگ دربن سے ہے خیبر پتون خانجیاں سارے آرہے ہیں تو آپ نے جو ہے یہاں پہ یہ والا جو ہے سیلیکٹ کر لینا ہے جیسے ہی آپ لوگ پروونچ سیلیکٹ کریں گے آپ کے سامنے یہاں پہ ڈسٹک آف دومی سیل آ جائے گا کہ آپ کا جو گومی سیل ہے وہ کون سے ڈسٹک کا ہے تو وہ یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ سیلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ لوگ یہ ڈسٹک آف گومی سیل سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنی ڈیٹ آف برث جو ہے وہ سیلیکٹ کرنی ہے یہاں پہ آپ لوگ کلک کریں گے یہ ایزی لی ہوگا یہاں پہ دیکھیں اگر آپ موبائل سے کر رہے ہیں تو آپ بہت تنگ ہوگئے یہاں پر جب آپ نے sun select کر دیئے یہاں پہ آپ آ کے آپ نے click کر دیئے یہ یہاں پہ دیکھیں نیچے sun آ رہی ہے نیچے کی طرف جائے گی تو یہ آ جائے گی یہاں پہ منتھ آ رہے ہے تو کوئی سے بھی جو آپ کا منتھ ہے اس کو click کریں اس کے بعد اس کی جو بھی date ہوگی اس کو click کر کے set کے button پہ click رینڈم سی میں نے کر دیا یا چاہیناں پہ آپ نے اپنا Çok 3 email address لکھنا ہے جس کا password وگر آپ کو پتا ہو کیونکہ کل وہ لاغ ان کرنا پڑ جائے یا آپ کو کوئی ایمیل آ جائے تو آپ کو جو ہے کوئی مسئلہ نہ ہو یہاں پہ آپ نے اپنا پوسٹل اڈریس سینڈ لکھنا ہے پوسٹل اڈریس آپ کے آئی ڈی کار پہ لکھا ہوگا یہاں پہ آپ نے اپنا پرمنٹ اڈریس لکھنا ہے اور میں تو یہی کہوں گا کہ جہاں پہ آپ کو ڈاک مسئول ہو سکے ایزی جہاں پہ آپ لوگ رہتے ہیں وہ والا جو ہے یہاں پہ لکھئے گا اور یہاں پہ بجائے وہی پیسٹ کر دیجئے گا یہاں پہ آپ نے اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے اور ایک بات یاد رکھئے گا جو موبائل نمبر آپ لکھ رہے ہیں وہ کسی نیٹ ورک پہ کنورٹیڈ نہ ہو اگر وہ کسی نیٹ ورک پہ پر ایکزمپل آپ کا نمبر ہے جیز کا اور آپ نے اس کو نمبر جیز کا لیکن کنورٹ کروایا گیا تیلی نار یوں پہ کسی پہ بھی تو آپ کو میسی اقال آنے میں دکت ہوگی اور آپ کو ہو سکتا ہے اقال نہ بھی ہے یہاں پہ آپ نے اپنا فادر کا موبائل نمبر لکھنا ہے اگر نہیں بھی ہے فادر کا تو آپ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنی کولیفکیشن انٹر کرنی ہے کولیفکیشن کا آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ کولیفکیشن جو ہے یہاں پہ میکٹرک مانگی ہوئی ہے تو یہ آفیشلی میکٹرک ہی شو کرے گا یہاں پہ دیکھیں ڈین یور ایڈیکسشن کا مطلب ہوتا ہے یہاں پہ آپ سیلیکٹ بھی کر سکتے ہیں کس بور سے کی ہے آپ نے یہ سیلیکٹ کر دینا اور یہاں پہ آپ نے جو ہے اپنے یعنی کہ آپ نے جتنے نمبر لیا ہیں یہاں پہ آپ نے وہ والے سیلیکٹ کرنے اور یہاں پہ آپ نے اپلائی نو کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ لوگ اپلائی نو کے بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح یہ جو ہے میں نے ابھی فیل نہیں کیا تو انشاءاللہ یہ فیل کر کے آپ کو بتاتے ہیں